وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمْ نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ انسانی فطرت ہے انسان کبھی تو اپنی زندگی میں خوشی کے لمحات دیکھتا ہے اور کبھی انسان کی طبیعت کے خلاف کوئی بات آ جاتی ہے تو اس بات پر ناراض اور غصہ ہو جاتا ہے غصہ ایک شیطانی عمل ہے غصہ ایک آگ ہے اگر انسان کو غصہ آ جائے تو اسے کیا کرنا چاہیے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وسیعت فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو حریرہ لا تغذب غصہ نہ کیا کر لا تغذب غصہ نہ کیا کر یعنی بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وسیعت فرمائی حضرت سلمان بن سرد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو اشکاس بیٹھے تھے ایک آدمی نے دوسرے آدمی کو کوئی بات کہی جس سے وہ نراز ہو گیا اور اس کا غصے کی وجہ سے رنگ بدل گیا اتنا اس کو شدید غصہ آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو غصہ کرنے والا ہے اگر ان کلمات کو پڑے تو اس کا غصہ چرے جائے گا وہ قرمات کون سے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ غصہ کرنے والا آدمی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑے تو اس کا غصہ چرے جائے گا غصہ ایک آگ ہے تو آگ کو پانی سے بجایا جاتا ہے اگر آپ کو غصہ آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑے جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں فرماتے ہیں غصہ شیطان کی طرف سے آتا ہے تو فوراں آپ یہ قرمات پڑے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اے اللہ اس شیطان مردود سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں تیرے علاوہ مجھے کوئی نہیں بچانے والا آپ یہ جو ہے وہ اعوذ باللہ پڑے غصہ چلے جائے گا غصہ ایک آگ ہے تو آگ کو پانی سے بجایا جاتا ہے غصہ آئے تو آپ پانی پیئیں اس سے آپ کا غصہ دور ہو جائے گا غصے سے بچنے کے لئے اللہ سے مدد طلب کریں اللہ سے مدد کیسے حاصل ہوگی سبر کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں فرماتے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاح اگر غصہ آئے تو اللہ کی مدد سبر کے ساتھ سبر کریں اللہ کی مدد آئے گی اللہ فرماتے ہیں ان اللہ معصابرین اور اللہ ہمیشہ سبر کرنے والوں کے ساتھ ہے غصہ آئے تو پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑیں شیطان سے بچنے کے لئے اللہ کی پناہ طلب کریں غصہ آئے تو غصہ آگ ہے آگ کو پانی کے ساتھ بجائیں پانی کا استعمال کریں غصہ آئے تو آپ اپنی سمت کو جگہ کو تبدیل کریں اگر آپ کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں اگر بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں اس سے غصہ انسان کا ختم ہو جائے گا اور اگر غصہ آئے تو سبر کا دامن تھامیے سبر کے پہلو کو اختیار کیجئے آپ جب سبر کے پہلو کو اختیار کریں گے کسی کو معاف کر دیں گے تو آپ کی زندگی آسان ہو جائے گئے یوں ہی میں نے اپنی زندگی کو آسان کر لیا کسی سے معافی مانگ دی کسی کو معاف کر دیا غصے کے پہلو کو دور کریں سبر کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی اس بری عادت سے ہمیں محفوظ فرمائے اگر کوئی ایسا معاملہ بن جائے تو ہمیں اللہ اپنی پناہ عطا فرمائے اقول کو لہذا استگفر اللہ من کل زنب واتوبی لی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُحْرِينَ